کل بوشن جادو کیس میں آرمی ایکٹ میں بدلاب کر سکتا ہے پاکستان ستنوں کے حوالے سے خبر اگر ملی منظوری تو سیول کورٹ میں سنوائی ہائی کورٹ میں اپیل کا ملے کا دکھا اب رائٹ ٹو انفارمیشن کے دائرے میں آئے گا چیف جسٹس آف انڈیا کا دفتر کچھ نیم اب بھی رہیں گے برخرار دفتر کی گوپنیتہ پر نہیں پڑے گا سر مہراشت میں راشت پتی شاسن کے بعد گر بندن سرکار کا فارمولا لگ بگ تیار ستروں کے مطابق ڈھائی ڈھائی سال کے لیے ہوں گے شف سینہ اور ان سی پی کے مکہ منتری کانگریس کا ہوگا ڈیپٹی سی ہے کرناٹک کی سترہ آئیوگی ویدھائکوں کو سپریم کورٹ سے ملی رہات اپ چناؤ لڑ سکیں گے آئیوگی ویدھائک ادالت نے کہا چناؤ لڑنے سے رکنا سپیکر کا دیکار نہیں بریک سمیلن میں حصہ لینے برازیل پہنچے پی ایم مودی روس کے راشپتی پودین اور چین کے راشپتی شے جن پنگ سے بھی ہوگی دیوپک شیوارتہ پندرہ نومبر کے بعد بھی بڑھ سکتا ہے آئیوگی ویدھائی مکہ منتری کے جیوال نے دیئے سنکیت آئیوگی ویدھائی پر سپریم کورٹ نے مانگی ریپورٹ ہتیا کو لے کر پردوشن کر رہے بھیڑ کو سمجھانے گئے ڈی ایم نے خود کھویا آپا بھیڑ کے بیٹ سے مرتق کے بھائی کا کولر پکڑ کر کھیچا پی سی صدیقاری پر نکالا گصہ لگنوں میں بجلی بھاگ نے کارٹی گومتی ریور فرنٹ کی بجلی لڈی اے پر کری پانچ کروڑ روپے کا بل بکایا لوگوں کو کرنا پڑ سکتا ہے پریشانی کا ساملا آئیودیا پر فیصلہ آنے کے بعد یوپی پولیس کی کاروائی سوشل میڈیا پر آپتی جنک پوز ڈالنے کے معاملے میں بارہ نومبر تک ننویانوے لوگ گرفتار پیسٹھ لوگوں کے خلاف کیس درچ نویڈا میں ہومگارڈز کی فرضی تیناتی دکھا کر ویتن کے نام پر سرکاری خزانے کو چنہ لگانے کے معاملے میں زی اتر پردیش اترکھن کی خبر کا ہوا بڑا سر صوبے کے ہومگارڈ منتری نے کہا جلد ہو کی کاروائی زیرادون کے دورے پار اتر پردیش کے سی ای ایم یوگی آدھتنات پہنچے نیجی انسٹریٹوٹ کے کارکٹر میں شرکت کی سوامی رام کی چوبیس سوی پڑی تیتی پر ارپیت کی شدہ سمار نویڈا میں بڑھتے پردیشن کو دیکھتے ہوئے سینٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ نے سٹون ٹیشیر کویلی سے چلنے والی فیکٹریوں اور نرمان کاروں پر چودہ نومبر تک روک لگا دی ہے راجی پال اندی بین پٹیل نے سلطان پور کا دورہ کیا سکشہ مسدہار کو بتایا بہت ضروری کہا گرامیڈ علاقوں میں پڑھانے کو لے کر ٹیچروں کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے جان پور میں بجلی جنئر انجینئر سنگٹھن کا دھرنا پردشن ڈی ایچ ایل ایف کمپنی کو دیئے پیسے واپس لوٹانے کی مان سون بھدر کے رابرٹس گنج میں دو بائک سوار پولیس کرمی مارکنڈی گھارٹی میں گرے دونوں کا علاج جاری خطرے سے بہار ڈیوٹی پوری کر واپس گھر لوٹ رہے تھے پولیس کرمی لالت پور زمین ویوات کے چلتے آس سماری تکو نے گریبوں کی گھروں کو کیا آگ کے حوالے گریسٹی کی سمان جل کر خات پیڑیتوں نے نیائے کی گواہ لگائی پولیس عدی شک نے آروپیوں پر مقدمہ درج کرنے کے لئے آدیش دی لالت پور کے بچلا پور گاؤں میں کالج کی تیز رفتار بس نے بائک سوار دو لوگوں کو کچھلا ایک کی موت ایک کی حالت گم بھی ہمیر پور کے بلوگ سریلا میں چھاتروں کے بھوشے کے ساتھ ہو رہا ہے کھلوار پرائمری سکول کے کمروں میں بھرا بھوسا کھلے آسمان کے نیچے پڑھنے کے لئے مجبور چھاتر اوید بہانوں کے چلنے سے پریوہ نگم کو روزانہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے پریوہ نگم کے کرمچاروں نے ایسے بہانوں کے خلاف سکت کروائی کرنے کی مانگ کی ہے مزفر نگر میں تیر تھیاتریوں سے بھری سواری گاڑی آنیمتری تھوکہ پلٹ گئی حادثے میں قریب درجن بھر لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں کو ستدال میں بھرتی کروائے گیا ہریدوار سے دلی واپس لوٹ رہے تھی تھیر تھیاتری سمبل میں بنیہ ٹھیر تھانا شیطر کے مکینٹر چالک نے کارتک پرنیمہ پا اور گنگاستان سے واپس لوٹ رہے شدالوں سے بھری ٹریکٹر ٹرولی کو ٹکر مار دی گنیمت یے رہی کہ ٹریکٹر ٹرولی میں بیٹھے شدالوں بال بال بچ گئے یوپی کے ہاتھرہ زلے کے تھانا حسائن پولس نے جرائرہ گاؤں میں نا پیٹ پر لٹکے ایک گرامنٹ کے شب کو برامت کیا فیلال شب کی پہچان کر لی گئی ہے لیکن موت کی وجہوں کا اب تک خلاصہ نہیں ہو پایا ہے زلہ مکھیالے پاڑی میں زلہ نرواجد اکاری کے سامنے دو شیطر پنچائے سدسوں نے ایک نرد نرواجد پرمک کے پتی پر درانے دھمکانے کا اعروف لگایا ان کا کہنا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی نینی تال پولس پندرہ نومبر سے کھوئے ہوئے لوگوں کو کھوجنے والے آپریشن اسمائل کو شروع کرنے جا رہی ہے پندرہ نومبر سے پندرہ جنوری تک دو مہنے میں آپریشن اسمائل میں اپنوں سے بشڑے اور لاپتا ہوئے بچوں اور لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے پرجنوں کو ملائے جائے گا ادھم سنگھ نگر کے کھٹیمہ میں تحصیل کارلے سے لگی کرشی فارمکی بھومی پار اسکولوں کے ساتھ اسٹیڈیم نرمان کو لے کا پر شہصن نے قوایت چروع کر دی گئی جلد ہی ایک انتر راشتی اسٹر کا اسٹیڈیم کا نرمان شہصن کی اوٹ سے کرائے جائے گا فیروض آباد پولیس لائن میں ہوئی ماؤگڈل کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ویڈیو میں پولیس کرمی پیروں کے بیچ میں ڈنڈا پکڑ کر گھوڑ سواروں کی طرح دوڑتے نظر آ رہے ہیں گوالیر میں ایک یوک ریلوے کی اوائیچی لائن پر چڑ گیا جسے دو گھنٹے کی مشکت کے بعد نیچے اتارا جا سکا یوک مانسک روپ سے وشفت بتایا جا رہا ہے گریٹر نویڈا ہائیوے پر کھڑی گاڑیوں سے تیل چوری کرنے والے گروہ کا پولیس نے پردہ فاش کیا تین شاتے چور گرفتار بھاری ماترہ میں چوری کا ڈیزل سمیں دس ہزار نگدی برامر کشی نگر کے بہراغی پٹی گاؤں میں سنوار کو مسجد میں ہوئے ویسپورٹ کی جانچ میں ایٹی ایس کی ٹیم جھٹ گئی ایٹی ایس اس معاملے کی جانچ آتنکی انگل سے کر رہی ہے مسجد میں ہوئے ویسپورٹ میں کس چیز کا استعمال کیا گیا تھا فورنسک جانچ کے بعد ہی اس کا خلاصہ ہو پائے جا لکیم پور کھیری میں ایک سر پیرے نے اپنی بائیک کو ہی پھوک دیا یہ شخص اپنی بائیک کو سٹارٹ کر رہا تھا لیکن بائیک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی جس کے بعد وہ اتنا جھلا گیا اس نے اپنی بائیک کو آگ کے حوالے کر دیا مہوبا کے چیرمن اپنی گاڑی پر لاؤڈ سپیکر باندھ کر لوگوں کو ساموئی پنواہ کے لیے جاگ رکھ کر رہے ہیں چودہ نومبر کو ہونے والے مکہ منتری ساموئی پنواہ کارکرم میں بی جے پی پردیش شدیکش سوطنطر دیو سنگھ بھی شامل ہوں گی دلی کی کجیوال سرکار کی آرڈیوین سکیم کو چنواتی دینے والی یاچکہ پر شکروار کو سپریم کورٹ سنوائے کرے گا یاچکہ میں آروب لگائے گیا ہے کہ آرڈیوین سکیم مرمانی اور قانونی پرافدانوں کے خلاف ہے دلی انسیار میں پچھلے کئی دنوں سے وائیو پروڈیشن لگاتار خراف شرنی میں بنا ہوا ہے بدوار صبح دلی کے لودی روڈ علاقے میں اے کیو آئی کے مطابق دلی میں پی ایم ٹو پرڈ فائیو کا سر پانس سو تو پی ایم ٹین کا سر چار سو ستتانوے درش کیا گیا ہے پروڈوشن سے گیس چمبر بنی دلی انسیار میں آپ لوگ تازہ آکسیجن بھی خرید رہے ہیں پندرہ منٹ کی آکسیجن اگر آپ کو لینی ہے تو اس کے لیے تین سو روپے خرچ لوگوں کو کرنے پڑ رہے ہیں کیرل کے سبری ملا مندر میں سترہ نومبر سے منڈلہ مکر بلککو اتصف شروع ہونے جا رہا ہے اتصف کی چلتے مندر پر سرکی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اتصف دو دنوں تک چلے گا گجزات کے مہسادہ میں موجود شنکل پردھا میں ایک بھکت نے ماں بہوچر کو پیتالیس تولے سونے کا ہار چڑھایا بھکت نے قریب 21 لاکھ روپے کی قیمت کا یہ ہار منت پوری ہونے کے بعد ماں کو چڑھایا بے ایچو کسن ساپک پندیت مدن موہن مالوے کے پڑنی تیتی کے موقع پر چھاترہوں نے اپنے اپنے انداز میں یاد کیا دوران مشہنات مندر پرسر میں دیبدان کیا گیا یو پی کے پیلی بیٹ میں دو چھاتروں نے بھارت کا انوٹھا موڈل تیار کیا جس میں مودی سرکار کی اپ لفدیوں کو دکھائے گیا موڈل میں ایک راج محل بنائے گیا ہے جس سے مودی جی کا راج محل نام دیا گیا ہے مدن دیش کے حوشنگ آباد میں باغ دھوپ سیکھنے کے لیے جنگل سے بہار آ رہے ہیں دراصل حوشنگ آباد میں سردی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے باغ جنگل سے بہار نکل رہے ہیں میکسکو نے بولیویا کے پورو راشپتی ایوو مورالیس کو دیش میں شرن دی ہے مورالیس نے چناو نتیجوں میں گروری کے عربوں کے بعد سینہ اور جنتہ کے بڑھتے دواب کے بیچ رویوار کو استفعہ دے دیا تھا اٹلی کے وینس میں پچھلے کئی دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے کئی لاکھوں میں بارکے حالات بنے ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے ندیاں اپان پر ہیں جل جماع کی وجہ سے سڑکے تلاب میں تبدیل ہو چکی ہیں ہانگ کونگ میں کئی جگہوں پر پردرشن کاری اور پولیس کے بیچ جھڑپ ہو گئی کئی وشویدیالے پریسوروں کے آسپاس پردرشن کاریوں اور پولیس کے بیچ ہنسک جھڑپے تک ہو گئی آسٹریلیا کے پوروی تٹ پر بھیشن آگ لگ گئی جس سے تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ڈیٹھ سو سی زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچا جا رہا ہے پاکستان میں کتھے دروپ سے بلیک لسٹ میں ڈالی گئی ایک امریکی مہلا نے اسلام آباد ائرپورٹ پر اس وقت ہنگامہ کھڑا کر دیا جب ادھکاروں نے اس سے واپس بھیجنے کا پریاز کیا مہلا وہیں فرش پر لیٹ گئی مہلا کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے بنگلدیش کے برامن باریا میں بھیانک ٹرین حادثہ ہو گیا دو جاتری جو ہے ٹرین آپ نے سامنے ٹکرا گئی اس حادثے میں سولہ لوگوں کی موت ہو گئی وہیں چالیس زیادہ لوگ گھائل ہو گئے بھارت اور بنگلدیش کے بیچ اندار میں چودہ نومبر سے شروع ہونے والے ٹیسٹ میچ سے پہلے بھارتی کپتان ویرات کولی ٹیم سے جڑ گئے ہیں انہوں نے منگلوار کو نیٹ پیکٹس کی بنگلدیش کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے دوران ویرات کولی بریک پر تھے کرکیٹر روحید شرما کو بنگلدیش کے خلاف دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں کیمرے نے گالی دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا دراصل روحید شرما کو میدان پر اس موڈ میں نہیں دیکھا گیا ہے پور والراؤنڈر شین واتسن کو آسٹریلین کرکیٹرز اسوشن کا دیکشتر نکت کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس سے انہیں کھیل کی سیوہ کرنے میں مدد ملے گی یہ فیصلہ سنبار کو ہی ای جی ایم بیٹھٹ میں لیا گیا ہے